زیادہ بہتر ہے کسی نے سوال کیا کہ کسی نے کسی سے محبت کی جان سے زیادہ اور چونکہ چٹھی پہ کچھ ہیں تو ہم سمجھ رہے کہ یہ خاتون کا سوال ہے جان سے زیادہ محبت کی لیکن اب وہ لڑکا چلا گیا مطلعہ اس نے دھوکہ دے دیا میں یہ سمجھ رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ اس لڑکے کے ساتھ کیا کریں گا جس نے وہ محبت چھوڑ دی اس طرح سے سمجھ میں آرہا اگر اس سے ہٹ کر کچھ ہے تو آپ اس کی وضاحت کریں اگلے بار کیونکہ مجھے جو سمجھ میں آیا وہ یہ تو اللہ اس لڑکے کے ساتھ کیا کریں گا مطلعہ اس لڑکے نے دھوکہ دیا میں یہ نمز سکتا ہوں یہ ایک فراد کا کیس ہے محبت کا فراد یا محبت میں فراد کیا وہ لیں گے اس کو یہ لیکن میں ایک بات کہوں گا یہ شرعی محبت نہیں ہوتی ہے شرعی محبت میں دو لوگ ایک دوسرے سے محبت کر سکتے شدت سے محبت کر سکتے ہیں لیکن ضرور نہیں کہ وہ ملے وہ محبت اللہ کے لئے ہوں گی جیسا کہ میں کسی اپنے بھائی کو دیکھتا ہوں اللہ کے لئے محبت کرتا ہوں میں کسی اپنی بہن کو دیکھتا ہوں اللہ کے لئے محبت کرتا ہوں اور میں غیر شادہ شدہ انسان ہوں تو کسی لڑکی کو دیکھ کر اس سے اللہ کے لئے محبت اس لئے کرتا ہوں کہ ایک اچھی دیندار لڑکی ہے کاش کی اگر میرا اس سے نکاح ہوئی اچھی بات ہے تو ایسی ایسی خواہش تو اچھی بات ہے اس میں کوئی ڈاؤٹی نہیں لیکن حاصل ہونا ضروری نہیں خواہش ہو سکتی ہے ایسا انسان کا نکاہ کہہ رہا ہے تو ظاہر چاہتے ہو خواہش کہہ رہا ہے دھونڈا لڑکی ہے اور کوئی دیندہ لڑکی مل گئی تو خواہش رہا ہے کہ یہ لڑکی سے میرا نکاہ ہو جائے اچھی خواہش ملنا ضروری لیکن اب یہاں مسئلہ کیسا ہے دل سے محبت کی اور اس نے محبت نہیں کی مطلب اس کو نون تھا کہ یہ محبت کر رہی ہے تو اب یہ پرابلمیٹک ہے تھوڑا سا پرابلمیٹک یہ ہے کہ لڑکا لڑکی پہلے طے کر لے رہے ہیں کہ میں آپ سے محبت کروں آپ مجھ سے محبت کر لہٰذا ہم لوگ شادی کریں گے اس کے لڑکا دھوکہ دے رہا ہے اس کا مطلب باتچیت بھی ہو رہی ہوں گے فلا فلا مسئلے بھی ہو رہی ہوں گے اس کو بولتے ہیں انگلی زبان میں افیر تعلقات معاملات بنانا حس سے زیادہ آگے بڑھ جانا اپنے بانڈریز کو چھوڑ دینا یہ ہوتا ہے اب اس میں یہ ہے کہ لڑکی نے لڑکے سے محبت کی شدید محبت کی اب لڑکا چھوڑ کے چلا گیا تو اللہ اس کو کیا گناہ دیں گے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ دونوں پہلے گناہ گارے فرسٹ کیس خالی چہنے کا جہاں تک معاملہ اسلام نہیں رکھتا چاہے آپ کسی مرد کو چاہے اللہ کے لئے مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو پسند کرتے ہیں وہ نمازی ہے دیندار ہے کاش میں ایسا ہوں کاش میرے بچے ایسے ہو جائے کاش ہم لوگ ایسے ہو جائے کاش میں ایسے دوستی کرلو تو میں بھی اس کے ایسا ہو جاؤں یہ بھی تو محبت ہے چونکہ دیکھیں اردو زبان کی محبت وہ بہت مخصوص ہے یاد رکھی اور وہ سب کے لئے وہی لفظ ماں سے محبت بیوی سے محبت بیٹی سے محبت پڑوسی سے محبت دوست سے محبت رشدار سے محبت سب کے لئے ہوتا لیکن عربی زبان ایسی نہیں ہے عربی زبان محبت ہے انسیت ہے الفت ہے عشق ہے اور ودود ہے اتنے الفاظ ہے پچیس سو الفاظ ملتے ہیں اور ہر محبت الگ محبت کا اشارہ کرتی ہے سمجھے ہر محبت الگ محبت کا اشارہ کرتی ہے ایک الگ طرح سے اپنے آپ کو امیٹ کرتی ہے جس میں میاں بیوی کی محبت وہ عشق کہلاتی ہے یہ ایک انسان کو دوسرے انسان سے جو محبت ہو جا جو اپوزیٹ سیکس کا اپوزیٹ جنس ہو اس کو عشق کہتے ہیں لیکن اردو میں کیا ہے وہ سب پیار محبت common word ہے اب یہ جو ہے عشق والا معاملہ یہ محبت یہ پیار یہ اردو والا تو پیار ہی بولیں گے محبت love بولتے ہیں انگلیش میں لیکن عربی کے اندر اس کو ڈیفائن کریں تو اس کو بولتا ہے عشق اور یہ عشق جائز عشق نہیں ہے اسی سے محبت کرنا اللہ کی واسطہ ہے کہ یہ لڑکی سے میں اللہ سے محبت کرتا ہوں کاش کی میرا رشتہ میں بھیجنا ہوں خبول کر لے اس کے گھر والا جائز ہے یہ محبت جائز ہے عشق نہیں ہے آپ کا اس ہے آپ کو محبت ہے دیکھ اب یہ محبت شادی ہوتی تو عشق میں تبدیل ہو جائیں گی نہیں ہوتی ہے تو محبت کی محبت اللہ کے لئے محبت کرتے دو مومن من دیتا اللہ جربی دیتا یہ ایک الگ چیز ہو لیکن اب یہاں کیس کیا ہے وہ چاہ رہی اس کو بھی محبت چاہ رہی اور دونوں دوسرے کو چاہ رہے یہ افیر ہو گیا یہ افیر ہو گیا اب افیر کر لیا افیر کرنے کے بعد آپ جناب چھوڑ کر چلے گا بیو آف آئی بولتے ہیں بیو آف آئی بولتے ہیں بیو آف آئی کی اس نے چھوڑ کر چلا گیا اب اس لڑکی کو کیا ملیں گا اب دیکھیں پہلا رشتے کے اسٹیبلشمنٹ ہی غلط ہوا مطلب ایسا ہے سوال کہ دو لوگوں نے مل کر چوری کی چوری کرنے کے بعد ایک نے دوسرے کو حصہ نہیں دیا تو کس کو کتا گناہ ملا دو لوگوں نے مل کر چوری کی چوری کرنے کے بعد بات ہوئی تھی 50-50 لیں گے لیکن ایک نے کیا کہ 70 لے دوسرے کو 30 دیا یہ ایک نے لے کے بھاگ گیا تو آپ پوچھ رہے جو لے کے بھاگا اس کو کتا گناہ ملیں گا سوال یہ دونوں نے چوری کی چوری ہرام ہے اب کس نے کتا حصہ اس میں دے رہا تھا اس کا کیا گناہ ملیں گا سیکنڈ ہی کیس ہے نو اس پہ ہم ڈسکیشن ہی نہیں کرسکتے چیکہ پرائیمری ایشو ہی غلط ہے پرائیمری ایشو کیا ہے چوری عشق اسلام میں نکاح کے بعد ہے محبت عام لفظ ہے کسی کو کسی بھی ہو سکتی ہو کسی کو کسی بھائی کو بھائی سے ہوتی ہے بہن کو بہن سے ہوتی ہے مہم باپ کو بچوں سے ہوتی ہے پڑھو سوی کو پڑھو سوی سب کو ہوتی ایک دوسرے سے مومینوں کو مومینوں سے ہوتی ہے یہ تو ایک اچھی بات ہے لیکن یہ سوال محبت کا نہیں یہ عشق کا سوال ہے جس میں دونوں نے ایک دستے کو پسند کر لیا اور عشق کرنے لگے محبت کرنے لگے اب ارادہ تھا کہ شادی وغیرہ ہو لیکن لڑکے نے دھوکہ دے دیا دے کر چلا گیا تو گناہ کس کو ملے گا تو پہلے تو دونوں گناہ گا رہے ہیں اس لیے کہ دونوں نے غلط کانتی اب اس کے بعد دھوکہ کیا تھا کیا تھا یہ سب سیکنڈری کیس ہے اس پر ایک فتوے کی ضرورت ہے کیا بات تھی کس لیول کا وہ تھا تو وہ ہے لیکن میں یہ کہوں گا یہ مثال ایسی دو لوگوں نے چوری کی اب چوری کرنے کے بعد وہ پوچھ رہے کہ ایک نے زیادہ مار لیا میں کوئی پچاس پرسند پچاس تھا کون زیادہ گناہ گا رہے ہیں تو پہلے تو چوری کی دونوں گناہ گا رہے ہیں اس کے دونوں نے ایک دوسرے کا حق مارا وہ سیکنڈ کیس ہے نا بیس ہی اس کا غلط ہے چوری اب اس کے اوپر میں کیا فتوہ دوں کی چوری میں بھی چور دھوکہ دے تو کتہ گناہ کس کا ملیں گا سمجھ رہا لہذا یہ درست نہیں سوالی لیکن ایسی چیز نہیں کرنا چاہیے اللہ کے لئے محبت کرنا جائز ہے ارادہ رکھنا کسی سے نکاح کرنا جائز ہے پورا ہو جائے تو چھیک ہے نہ ہو تو آگے فردر پڑ جائیے یہ کلک بات ہے لیکن تیہ کر لینا افیر کر لینا ساتھ رہنا ملنا جلنا باتچیت کرنا سب کچھ کرنا پھر دل کا ٹوٹنا پھر بھاگ جانا اور پھر اس کو کتہ گناہ ملیں گا واللہ والم میں نہیں جانتا واللہ ہی جانتا ہے پھر ایسے انسانوں کتہ گناہ ملیں گا چونکہ already شروعات میں دونوں گناہگاری نظر آ رہے ہیں واللہ والم اللہ بہرحال بہتر جانتا ہے اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تاؤن کریں اپنی زکاة و ستقات کے ذری اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سردیگا سوشل میڈیا پہ جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزاک اللہ